اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث اكتاب الله وخير الهديه دي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وصع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا سب سے پہلے اس آیتِ کریمہ کی فضیلت جامل ہے فضیلت پر عبای بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اسماری بھی یہ روایت روایت اس طرح وعن عبای بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِي اَيُّ آیَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْزَمُ قال قلت اللہ ورسوله أعلم قال يَا أَبَا الْمُنْذِرِ اَيُّ آیَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْزَمُ قال اللہ لا إله إلا هو الحی القیوب قال فَذَرَبَ فِي صَدْرِ وَقَال وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ رَوَحُ مُسْلِم فِي كِتَابِ صَلَاتِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا امام مسلم رحمه اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب و صلات المسافرین ملائے رابی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبی بن کعب حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا میری کنیت سے مجھے خطاب کرتے ہوئے کہ اے ابو منذر اتدری کیا تجھے معلوم ہے کہ ایو آیت من کتاب اللہ ماء کا آزم تیرے نزدیک کتاب اللہ کی کون سی آیت کریمہ سب سے بڑی ہے ایک نکتہ بتاؤں آزم جہاں بولا جاتا ہے نا آزم وہاں صفت کے اعتبار سے بڑا ہونا مراد ہوتا ہے تعداد کے اعتبار سے نہیں اس لیے کہ یہاں آزم کا لفظ ہے ایو آیت من کتاب اللہ ماء کا آزم یہ آیت کریمہ مرتبے کے اعتبار سے آزمت کے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی تمام آیتوں سے زیادہ عظیم ہے اب اتبع سوادل آزم کا مطلب نکال لیجی اگر اس کو صحیح بھی مال لیا جائے تو اس سے مراد اہل الحدیث ہیں اس لیے کہ آزم صفت پر دلالت کرتا ہے نہ کہ عدد پر ہم بہت زیادہ ہیں اس وجہ اعتبار یہ مطلب ہی نہیں ہے اس حدیث اعتبار کا اس حدیث کا بہرحال ایک نکتہ در تو کہہ رہے ہیں اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ما کا عظم تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ ریان دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا اے اب المنظر تیرے نزدیک قرآن حکیم کے آیتوں میں سے کون سی آیت زیادہ عظیم ہے میں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میرے نزدیک اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی آیت القرصی زیادہ عظیم ہے تو آپ نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور تحسین کے طور پر یہ فرمایا اے اب المنظر تیرا علم تجھے مبارک ہو یہ اس آیت کریمہ کی فضیلت ہے کہ یہ قرآن حکیم کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ قرآن حکیم کی تمام آیتیں عظیم ہیں مگر مرتبے کے اعتبار سے اگر کمپیر کیا جائے تو بعض آیتیں بعض سے زیادہ عظیم ہیں جیسا کہ یہ حدیث پاک بتاتی ہے یہ اس آیت کریمہ کی فضیلت ایک فضیلت اور دیکھ لیں روایت اس طرح وعن ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآن آیت القرسی فی دبور کل صلاة مکتوبت لم يمنعه من دخول الجنة اللہ یموت نوع آخر فی دبور صلوات رواح نصی فی سنن لکبرہ حضرت امام نصی رحمہ اللہ سنن کبرہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں اور راوی حضرت امامہ ابو امامہ حضرت امامہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے مراہ کے جنت میں پہنچ گیا یہ روایت ہے اللہ لے تو میرے نزدیک کوئی عیب کی بات نہیں یہ تاہم رجال کے بہت بڑے ماہر جنہیں میں علامہ البانی سے زیادہ عظیم سمجھتا ہوں رجال کے باب میں حضرت امامہ معلمی جن کے مشہور کتابت تنقیل ہے میرا خیال ہے کہ ہر طالب علم کو چاہیے جو عربی مدرسے میں پڑھتا ہے کہ اچھے استاد کے شراف میں اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ جاوے اللہ معلمی نے اس طریقے کی حدیثوں کو ضعیف کہا ہے اور اسی طریقے سے علامہ ابن جوزی نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے جب تک معلوم نہیں تھا تب تک میں عمل کرتا رہا جب معلوم ہوا کہ ضعیف میں نے چھوڑ دیا برحال اللہ معلمانی نے اس کو حسن کہا ہے اور بعد بڑے محددس نے اس کو ضعیف کہا ہے حسن کہا ہے کوئی عمل کر لے عمل کر سکتا ہے تو یہ ایک فضیلت ہوئی اس آیت کریمہ میں سرکش جنوں کو بھگانے اور جن کو ہم آسیب کہتے ہیں برے آسیب ان کو بھگانے میں خاص خصوصیت رکھتی ہے دلیل دلیل یہ حدیث فار بان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بحفظ زکاة رمضان فأتانی آت فجعل یحت من الطعام فأخست فقلت لارف عنك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فذکر الحدیث فقال اذا رواح البخاری فی کتاب بدعی الخلق حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب بدعی الخلق کے اندر یہ روایت اسی طرح راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو حرہ رہ حضرت ابو حر حر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے مجھے رمضان میں جو غلے کے طور پر یا بہت ساری چیز جو زکاة کے نام پر آتی تھی وہ مججد میں جمع ہوتی تھی اس پر نگرہ کے طور پر مجھے مقرر کر دیا گیا تھا تو اس نگرہ نہیں کر کوئی چور اچکہ زکاة کا عمال لے کر بھاگ نہ جائے کہتے ہیں کہ میں حفاظت پر مقرر کر جب میں نے اسے پکڑا تو کہ میرے بال بچے ہیں ایسا ہے اس نے اپنی غریبی ہوتا بھی میں چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا کر کے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول چوری کرتے وہ پکڑا گیا میں نے چھوڑ دیا غریب آدمی تھا اور کہہ کر کہ ہم نہیں پکڑ لیا کہا کہ بیٹا اب میں تجھو چھوڑنے والا نہیں اب تو میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے کر چلوں گا اب تیری کیا درگت بنتی ہے یا رسول بتائیں گے کہا کہ اگر ایک دین کی بات بتا دو تو مجھے چھوڑ دو گے کہا شیطان اور دین کی بات اور اور سونے کا ایرادہ کرو تو آیت القرصی پڑھ لو کی فائدہ بولے دو فائدے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا رات بھر تیری حفاظت کرتا رہے ایک صبح تک کوئی بھی شیطان سرکش جن ودماش جن تیرے قریب بھی نہیں آئے گا یہ دوسری فضیلت تو میرا دعویٰ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں سرکش شیعتین کو بھگانے کی طاقت قوت اور پاور اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہے صبح آ کر کے حضرت ابوہرہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول آیت القرصی کی فضیلت اس نے بیان کی ہے آپ نے فرمایا صدقہ کا وہ کذوب اس نے تس سے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھٹا ہے وہ کوئی انسان نہیں دیکھ شیطان وہ شیطان تھا آیت القرصی کی فضیلت پر یہ تیسری روایت پیش کی ہے اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف سب سے کائنات کی روح ہے اگر بدن میں روح رہتی ہے تو آدمی چلتا ہے پھرتا ہے بولتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے شادی کرتا ہے کاروبار کرتا ہے لیکن یہی روح اگر بدن سے نکل جائے تو اسے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہ لفظ درحقیقت کائنات کی روح روح اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں روح ہے کائنات میں بھی روح ہے اور روح نکل جائے تو وہ چیز ڈیڈ ہو جاتی ہے مردہ ہو جاتی ہے کائنات کی روح یہی لفظ ہے دلیل یہ حدیث پاک وان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی قال روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ روح روح ترمیزی پہ کتاب الفتن حضرت امام ترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے روح تعالی سب مالک وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے اشارت فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا یہاں ٹھہر کر ایک مسئلے مسئلے کو سمجھ لیں مسئلہ عقید کا ہے کہ کیا اسم جلال اللہ اللہ یا اسم زمیر ہو کو مفردن ورد اس کا کیا جا سکتا ہے اللہ 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 ہو ہو کیا پڑھتے ہوئے خاص قسم کا ضرب لگانا یا اسم زمیر جو راجے ہوتی اسم الجلال کی طرف اللہ کی طرف اس کو ہو ہو کرتے ہوئے خاص انداز سے پڑھنا گلے سے نکالنا ناک سے نکالنا یہ ساری کی زاری بیدتیں ہیں ان تمام چیزوں سے دور رہا جائے اسلام سے کوئی تعلق نہیں اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے جب اللہ اللہ نہیں کہنا ہے تو یہاں لفظ اللہ اللہ کیوں ہے اس کی تشریع ایک دوسری حدیث میں جسے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ مصنع حمد کے اندر روایت بلکل اسی طرح ہے اور وہ روایت شرع کرتی ہے ترمیدی کی روایت روایت اس طرح بلکل رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ 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 روایت احمد حضرت امام احمد رحمہ اللہ روایت حضرت احمد رحمہ 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 قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں ایک بھی آدمی لا الہ اللہ کہنے والا رہے گا اس کا مطلب یہ کہ اللہ اللہ سے مراد لا الہ اللہ ہے نا کی اسم جلال کا ورد اور اس میں ضمیر کا ورد اس کا مطلب جب تک لا الہ اللہ پڑھنے والا موجود ہے ایک بھی موحد موجود ہے ایک بھی توحید پر کاربند شخص موجود ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور ایک آدمی بھی توحید پر کاربند نہیں رہا اللہ تبارک وطالع اسرافیل کو حکم دے گا اور وہ سور میں پھنک ڈال دیں گے قیامت نازل ہو جائے گی اس لیے کہ اب اس کائنات کو باقی نہیں رکھا جائے گا اس کی روح ہی باقی نہیں رہی تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوا کہ لا الہ اللہ توحید در حقیقت اس کائنات کی روح ہے جب تک ایک بھی موحد توحید پر کاربند رہ کا قیامت نہیں آئے گی اور ایک بھی آدمی نہیں رہی تو روح نکل گئی لہذا آپ کائنات ڈیڈ ہے سور اس رافیل کے حوالے کر دی گئی اس کائنات کے اوپر سور وارد کر دیا گیا اور پوری کائنات درہم درہم ہمارا مددہ ثابت ہوا کہ لفظ اللہ اس کائنات کی روح ہے لا الہ اللہ توحید یہ نام بڑا پیارا ہے کسی بھی دور شرک کے اندر ارے بھئی زید کسی کا نام ہوت تو ایک گلی کے اندر دو تین زید مل جائیں گے لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں یہ نام ایسا ہے کہ جب سے انسان اس زمین کے اوپر آیا ہے آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام اللہ نہیں رکھا ہے اللہ ادبر یہ اس نام کی خصوصیت ہے اللہ نے فرمایا رب السماوات والارد وما بین اوما فعبود عجیب بات ہے اور عجیب آیت کریمہ ہے توحید کی تینوں قسم کو بین کر دیا گیا توحید کی تین قسم ہیں توحید رب بیت توحید علوہیت یعنی توحید عبادت اور توحید اسمہ وصفات اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر تینوں توحید کو بین دیا ہے اللہ تمام آسمانوں کا رب تمام زمینوں کا رب آسمان اور زمینوں کے درمیان جو چیزیں ان کا رب یہ تو توحید ربوبیت اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہا ہے یہ توحید عبادت ہے اور اللہ کو کوئی ہمنام جانتے ہو کسی نے اپنے بیٹے کا نام اللہ رکھ یہ یہ توحید اسمہ بسی بات ہے یہ آیت کریمہ بتاتی ہے سورہ مریم کے جب سے انسان زمین کے اوپر آیا ہے کسی باپ نے کسی انسان نے اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھا ہے یہ اتنا عجیب غریب نام ہے اتنا پیارا نام ہے اللہ تو یہ نام کسی نے رکھا کس کا ہے اللہ اور جو عرش پر مستوی تو 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 یہ کی لا الہ اللہ ہو اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ بات بتائی یہ اللہ جس کو آپ مان رہے ہیں آج تک کسی نے وہ نام نہیں رکھا یہ جو عرش پر مستوی ہے وہ ہی عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ دعویٰ ہے اچھا یہاں ٹھیر کر چند چیزیں جان لیں آیت ایک ہے لیکن جملے دس ہیں آیت ایک جملے دس ہیں اور یہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور باقی نو جملے اسی دعویٰ کی دلیل ہیں دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ دعویٰ ہے اور نو جو جملے بعد میں آرہے ہیں اسی دعویٰ کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے وہ دلائل آگے دیئے گئے تو آیت ایک ہے جملے دس ہیں پہلی آیت دعویٰ ہے باقی نو آیت نے اسی دعویٰ کی دلیل ہے ایک بات تو خاص اس آیت کریمہ میں ہے اور دوسری خاص بات اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانچ اسمہ حسنہ بیان کیے گئے ہیں اور بیس ززائی صفات ہیں پہلا نام الہ دوسرا نام الحی تیسرا نام القیوم چوتھا العلی یہ پانچ نام پانچ اسمہ ہیں جو اس آیت کریمہ پانچ اسمہ ہیں بقیہ بیس سے زائی صفات ہیں جن پر ہم بحث کریں گے یہ دوسری بات تیسری بات خاص طور سے یہ سمجھ کہ توحید کی تین قسم ہیں توحید فی ذات توحید فی صفات توحید فی طلب اگر توحید فی ذات کو دیکھنا ہے تو سور اخلاص پڑ ہے اور توحید فی اب ان تینوں کا مطلب سمجھ لیں توحید فی graves scene کا مطلب اللہ کون ہے کوئی پوچھے یہ عبادت کرنی ہے کس کی اللہ کی کون ہے کون ہے تو تعرف کر آیا گیا قل ہو اللہ وحد ابھی میرا اسی کے اوپر ایک لیکچر ہوا ہے انٹرنیٹ کو اوپر آ جگا ہے جی اللہ کون ہے اسی سورہ اخلاص کی تفسیر ہے تو اللہ کون ہے یہ کون بتاتا ہے سورہ اخلاص بتاتی ہے کہ اللہ کون اور آیت القرصی بتاتی اللہ کیسا تھیرو ابھی کیسا میں نے کہہ دیا ہے یہ کیف مجھول ہے کیسا بھولت ہاتھ اس کے پتہ نہیں ہاتھ کیسا ہے پیر ہے پتہ نہیں کیسا ہے آنکھیں ہیں پتہ نہیں کیسی کان ہے سنتا ہے پتہ نہیں کیسے کیف استوہ ہے معلوم ہے مگر کیفیت کیسے مستویہ مجھول ہے تو بہرحال صفات اگر جاننا ہے تو آپ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کریں اور اللہ سے ماغا کیسے جائے ماغنے کا سلیقہ کیا ہو کوئی چیز اگر ماغنی ہے اللہ سے تو ماغنے کا طریقہ کیا ہے توحید فی طلب کو اگر دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میرے کو تو توحید فی ذات کا مشاہدہ کرنا ہے تو سورہ اخلاص کا مطالعہ کرو توحید فی صفات کا مطالعہ کرنا ہے تو آیت القرصی کا مطالعہ کرو اور توحید فی طلب کو دیکھنا ہے کہ اللہ سے ماغا کیسے جائے سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرو اللہ میں ابن تیمیہ علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت اللہ اکبر کیسے کسو لوگ گزرے ہیں کیسے کسو لوگ گزرے ہیں تو توحید فی ذات توحید فی صفات توحید فی طلب اللہ سے ماغا کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں دیکھ لو اللہ کی صفات کیا کیا ہیں ارے بھئی بعض لوگ کہتے ہیں نیرہ کار ہے وہ نیرہ کار ہے ان کا نیرہ دھائی نیرہ کار نہیں ہے وہ اس کا مطلب نیرہ کار کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ نہیں پیر نہیں ہم مانتے ہیں ہاتھ ہیں اس کے پیر ہے اس کے آنکھیں ہیں اس کی یہ ساری چیزیں مگر لائس کمیس لیش آپ تشبیر نہیں دے سکتے آپ تمثیل نہیں دے سکتے تاتیل بھی نہیں کر سکتے تمثیل بھی نہیں کر سکتے تشبیر بھی نہیں دے سکتے اب یہ تین باتیں ہوگی دعویٰ کیا ہے اب ہم دعویٰ پر آتے ہیں نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ عبادت چلائے چوں کیوں جواب دیا گیا اس لیے کی والحی الحی زندہ ہے ابھی عزیزم عبدالغفار سے علمی ڈسکشن ہو رہا تھا راستے میں ہماری کار میں آ رہے تھے ایک نکتہ ہے کہ الحی الحی مانے زندہ تے بڑھا دو تو حیہ مانے سامپ ہو جاتا ہے سامپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سوٹا ان کے ہاتھ میں تھا اللہ تبارک طالعہ نے کہا سوٹا بھینک دے سامپن گیا دوڑتا ہوا حیہ ایک امام صاحب سورت آہ پڑھ لیتے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَّ حَيَّةٌ تَسَعَا تو انہوں نے جب اپنا سوٹا ڈالا تو وہ دوڑتا ہوا سامپ بن گیا اچھانک اوپر سے امام صاحب کے سامنے سامپ گر کر پن کار کر کڑا ہو گیا کہاں کی قرات کہاں کی تلاوت کہاں کا ترنم گھگی بند گئی مقتدی یہ سمجھے کہ امام صاحب بھول گئے ہیں تو اگلی جو آیت ہے کہاں خوزہا والا تخف پکڑ لے اس کو اور نہ ڈر امام صاحب پیچھے مڑے کہاں کی تال خوزنتا بے آتو پکڑ لے اس کو تو بہرحال یہ ایک لطیبہ ہے ڈسکشن کے دوران شیئر ہوا یہ میں نے پیش کر دیا الحی القیوم عبادت کے لائے اس کے لائے وہ کوئی نہیں کیوں اس لئے کہ وہ الحی ہے زندہ اب آپ یہ کہیں کہ ہم بھی تو زندہ ہیں ہم بھی تو زندہ ہیں تیری زندگی میں اور اللہ کی حیات میں زمین اور آسمان کیا کوئی تقابل ہی نہیں ہے تو پہلے نہیں تھا عدم سے وجود میں آیا پہلے نہیں تھا زندہ نہیں تھا زندہ ہوا پھر موت آ جائے گی اللہ ایسا نہیں ہے ہمیشہ سے وہ اس صفت کے ساتھ متصف ہے اس کے اوپر کبھی عدم تاری نہیں ہوا اس کے اوپر کبھی زوال تاری نہیں ہوا اس کے اوپر کبھی عدم کا ترہیان نہیں ہوا ہمیشہ سے وہ صفت حی سے متصف ہے تم تو اس کے حیات دینے سے حی بنے ہو اور پھر وہ حیات چھن لے گا موت دے دے گا تو اللہ بھی زندہ تم بھی زندہ ان دونوں زندگیوں میں فرق ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حی ہے کسی نے اس کو زندگی نہیں دی اور ہماری زندگی عطائی ہے عطائی کے ساتھ ساتھ عارضی بھی ہے اللہ کی حیات نہ تو عطائی ہے اور نہ تو عارضی ہے وہ اس حیات سے متصف ذات ہے اسے کسی نے عطا نہیں کیا حیات ہماری حیات عطائی ہے اللہ نے عطا کر دی اور عارضی ہے کچھ جنوں کے بعد نکال لے گا تو ہم کہا ہے کہ حی اچھا اور وہ بھی آپ کو تو حی کہا جا سکتا کہ آپ زندہ ہیں اس معنی میں کہ آپ کی یہ حیات عطائی ہے لیکن الحی تو آپ کو بالکل نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ یہ علی فلام یہ استغراق کا ہے استغراق کا مطلب یہ ہوا کہ حیات کاملہ کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام قسموں سے متصف ہے حیات کاملہ آپ کی حیات حیات ناقص اللہ تبارک و تعالیٰ حیات حیات کاملہ کامل اور ناقص کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے شاہر نے بہت اچھا کہا کہ سارت مشرقت وصرت ومغرب شتانہ بین مشرق ومغرب اللہ اکبر آپ کی حیات عارضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات دائمی نازوال اس وجہ سے کوئی انسان اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کی زندگی عطائی اور عارضی ہے اور جو خود اپنی حیات کے اندر دوسروں کا محتاج ہو وہ عبادت کے لئے کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ احتیاج عبودیت کے منافع ہو جو محتاج ہو وہ عبادت کے لئے کیسے ہو سکتا ہے اچھا ایک سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے زندہ ہے کبھی مرے گا اس کا جواب دیا گیا القیوم وہ قائم ہے اور قائم کے اندر ایک نکتہ یہ ملا کہ جیسے دوسروں کے دیوتا وغیرہ یہ سوم رس یا کچھ کھا پی کر کے یہ زندہ رہتے ہیں تو کیا یہ زندہ ہے کچھ کھا پی کر کھا پی کر زندہ ہے کوئی چیز اسے زندہ رکھتی ہے نا القیوم وہ قائم بزا قائم بے نفسی ہے اور المقیم لگے رہی ہے یعنی خود تو قائم ہے ہی اور دوسروں کے قائم کرنے کا سبب بھی ہے اس کے خالق ہے وہ اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئی خود قائم خود قائم اس کو کبھی موت نہیں آئی تو یہ دوسری صفت ہوئی اللہ کے علاوہ کوئی القیوم نہیں جو خود سے قائم ہو دوسروں کو قائم کرنے والا ہو اچھا قیام کے اندر حفاظت بھی داخل ہے جیسے مرد کو قوام کہا گیا ہے ایک تو یہ کہ عورتوں کو کھانا کپڑا مکان دے اور دوسرے اس کی حفاظت بھی کرے ایسا شہر کیا کہ کھانی کھانا دے رہا ہے کپڑا دے رہا ہے اور گھر دے رہا ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں کر رہا ہے گویا کہ قوام کے مفہوم میں جہاں سسٹیننگ داخل ہے وہاں کہ آپ سسٹیننگ کر رہے ہیں وہیں سسٹیننگ کے ساتھ حفاظت بھی داخل ہے پروٹیکشن بھی داخل ہے گویا کی یہ سسٹیننگ پلس سسٹیننگ اڑاؤ بھئی یعنی آپ سہارہ دینے سہارہ دینے کے ساتھ آپ پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں تو سسٹیننگ پلس پروٹیکشن is equal to قیام is equal to قوام یہ ہوا تو اللہ حفاظت بھی کر رہا ہے قائم بھی رکھ رہا ہے خود قائم ہے دوسروں کو قائم کر رہا ہے ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے یہ بات آگے تیسری صفت بیان کی جار اسے اونگ نہیں آتی اسے نید آتی اونگ جو ہے یہ غفلت کی ابتداء ہے اور نوم سو جانا یہ غفلت کی انتہا ہے اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتداء سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے کیوں ارے کوئی رات کے کسی حصے میں ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہو اے اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اب ایسا خدا جو سو رہا ہو جو اونگ میں ہو وہ اس کی بات کیسے سنے گا اس کی حفاظت کیسے کرے گا دعا مانگ رہا اے اللہ میں چاہیے میں اس مصیبت میں ارے جب وہ اونگ رہا ہے جب وہ سو رہا ہے تو اس کی حفاظت کیسے کرے گا گویا کہ قیوم کی وضاحت کے لیے یہ باتیں لائی گئے جاگے اچھا ایک نکتہ ایک اختیاری ہوتی ہے اور ایک استراری ہوتی ہے تھکان بہت زیادہ ہے ایسے لے رہا استراری طور پر ہے یعنی اتنا تھکا ہوا ہے دن بر گھوما ہے دکان کے اندر آیا اور اس کے بعد جو اونگ رہا ہے تو یہ اونگ استراری ہے اللہ اس اونگ سے جو استراری ہے اس سے بھی پاک ہے اس لئے کی استرار کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی غالب اور یہ مغلوب ہو گیا تو اللہ مغلوب نہیں ہو سکتا کہ اسے اونگ مغلوب کر دے اس لئے کہ مغلوب ہونا یہ الوہیت کے منافع ہے اور ایک ہوتا ہے اختیارا اونگ نا نید نہیں آ رہی ہے جان بوجھ کر اونگ رہا ہوں یہ جان بوجھ کر اونگ رہا اختیاری ہے تو اللہ کو اختیاری اونگ کی ضرورت نہیں ہے اور استراری اونگ بھی نہیں آتی ایسے ہی نوم سونا ایک استراری ہوتا ہے آدمی تھک گیا نید آ گئی یہ استراری ہے نوم نے اس کو اوپر غلبہ حاصل کر لیا یہ کون سا خدا ہے یہ کون سا الہ ہے جس کے اوپر نید غالب آگئی ارے جو مغلوب ہو جائے نید سے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو نید نہیں آتی تو کیا کرتے ہیں گولیاں کھا کر اختیاری طور پر سونے کی کوشش کرتے ہیں یا سوتے بن جاتے ہیں کہ نید آ جائے تو اللہ نوم تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا کوئی اللہ سے ماغ رہا ہے اور وہ سو رہا ہے کوئی اللہ سے ماغ رہا ہے وہ اونگ رہا ہے اونگ میں بات پوری سنائی نہیں دیتی اور نید میں تو بات پوری سنائی نہیں دیتی اور ایک بات اور یاد رکھو کہ آدمی نید میں چلا گیا یا انگ میں چلا گیا تو حیات کمزور ہو جاتی ہے اس لیے کہ حیات کیسے کمزور ہوئی احاسیس اور مشاعر اس کے جو احساسات ہوتے وہ کمزور ہو جاتے اس کا مطلب احساس کا کمزور ہونا حیات کا کمزور ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ حیات اگر کمزور ہو جائے تو پھر اس لیے کہ اس کی حیات حیات کاملہ ہے اور اگر اس طریقے سے اس کے اندر یہ کمزور ہی آجائے تو حیات حیات کاملہ نہیں رہتی حیات میں زوف آگیا بہذا بڑے پیار کلام ہے اس سے گفتگو کی جاتی ہے اسی دلائل دی جاتے چند جملے ہیں لیکن مرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کر سکوں لا تاخدہ سنت ولا نعم اسے نہ نید پکڑتی ہے نہ نید پکڑتی ہے پہلے اونگ آتی ہے بعد میں نید آتی ہے اللہ غفلت کی ابتدہ سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے چونکہ ہر انسان سوتا ہے کوئی بھی دنیا کی چیز تکان لائق ہوتی ہے سو جاتا ہے لہذا عبادت کے لائق نہیں ہے جسے نید آگے لہو ما فی سماوات و ما فی الارض اسی کی ملکیت ہے کائنات کی ہر شے پتا یہ چلا کہ کائنات کی ہر شے اس کے مملوک ہے اب یہاں عیسائیت کا رد ہوا اس لیے کہ وہ کہتے کہ عیس اللہ کے بیٹے کائنات کے جب ہر شے مملوک ہے تو ملکیت اور ابنیت دونوں جمع کسے ہو سکتی ہے کوئی کسی کا مالک ہو تو مالک کے تحت جو مملوک ہے اور ملکیت اور ابنیت بیٹا ہونا اور ملک ہونا یہ دونوں کے دونوں منافع ایک دوسرے گئے لہذا لہو معاف سماوات اور معاف الارض سے رد ہوا عیسائیوں کا اس لیے کی ملکیت اور ابنیت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اور کائنات کی ہر شے جب اس کی مملوک ہے اور غلام ہے تو اگر انگوشتے اعتراض وارد کر سکے اور انگوشتے اعتراض اٹھائے اللہ نے جو فیصلہ کر دیا سو کر دیا جب کائنات کی ہرشہ اس کی مملوک ہے نبی بھی اس کا مملوک ولی بھی اس کا مملوک عالم بھی اس کا مملوک جاہل بھی اس کا مملوک سارے کے سارے لوگ اس کے مملوک انبیاء انبیاء کے لائق نہیں رہ اس لیے کہ عبادت کے لائق وہی ہوتا جو زندہ ہو جس کے اوپر موت کا ترہان ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آج ایک نکتہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ کی لاش یا آپ کا مبارک کتنے دنوں تک ایسے رکھا رکھا تقریبا تین دن تین دن ایک نکتہ بتا دا ہوں اس حال میں اگر کوئی آدمی آ کر دیکھے تو صحابی ہے یا نہیں صحابی ہے کی نہیں اس کو صحابی نہیں مانا جاتا اس پر اتفاق ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال حیات ہی نہیں بادہ مامات ہی دیکھ رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ صحابی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت وارد ہو چکی ہے کیسے کہتے ہیں کس طریقہ زندگی ہے اور دن رکتہ بیان کرتے ہیں موت آنی تھی پر وہ آنی یہ فلسفہ آگر کہیں اور بغیر آن کا اور آن کا یہ فلسفہ ادھر نہیں چلتا نس چلتی عقیدہ کے معاملات میں فلسفہ نہیں چلتے عقیدہ عبی بنیادی فلسفہ سے ثابت ہوگا کتاب سننے سے ثابت ہوگا آئیے حدیث پاک دیکھتے حدیث حدیث کی سلام وارد عبداللہ فَاقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوْهُ مَرَ فَقَالَ عبو بَكْرٍ امَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيْجُ اللَّهَ يَمُوت ربعہ البخاری بھی کتاب المغازی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا کہ اوپر موت تاری ہو گئی حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے بعد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقریح جاری ہے وہ کہہ رہے کہ کوئی اگر بولے گا کہ نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں تو اس کی گردن مار دوں گا میں حضرت ابو بکر نے آ کر کہ دیکھا ان کی تقریح تر ہی جاری ہے کہ بڑھ جاؤ غلط بولے بڑھ جاؤ اجلیس یا عمر نہیں بڑھتا فابہ عمر ہوا ہی ہے اجلیس بیٹھنے سے انہوں نے انکار کر دیا اب کنوں نے اپنی تقریح شروع کر دی لوگ ان کو چھوڑ کر کے سب جان رہے تھے ذرا پریشان ہو گئے ہیں اس وجہ سے ایسی بات بول رہے ہیں حضرت ابو بکر کی طرف سارے لوگ مڑ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو چھوڑ دیا انہوں نے فاقبل النازو علیہ وطارق عمر صاحب ابو بکر کی طرف متوجہ حضرت ابو بکر کا خطاب ایسا نازک مرحل اور انتہائی سیریس سیچوئیشن میں عجیب و غریب اللہ ادبر کیسے دلگردے کا آدمی ہے یقینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کے بعد خلافت اولہ کا مستحق اگر کوئی ہے تو جناب صدیق ہیں جی تو کوئی شک نہیں ایسے نازک موقع کو انہوں نے دیکھا اور سیچوئیشن کو جس انداز سنبھالا ہے وہ صدیق ہی کا حصہ ہے فرمایا سنو فمن کان مینکم یابد محمد فین محمد قدمات ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں وقت ہی دیکھا یہاں حضرت عمر بہت سنو حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا موت نہیں ہوئی کہیں گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کوئی تور پر گئے تھے واپس آگئے یہ بھی کہیں گئے ہیں اور واپس آ جائیں اچھا یہ عقیدہ حضرت ابو بکر جو نکتہ پیش اللہ اکبر میں تو کہتا ہوں کہ عقیدے کی اتنی بڑی باریکی کو حضرت صدیق کی نگاہ دور بھی نے جو سمجھا ہے آج کل کے بڑے بڑے فقہا جو اپنے آپ کو فقی بولتے ہیں اور پدا نہیں کون کوئی ایزام پر پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں وہ اس باری کی کو نہیں سمجھ سکتے بھئی دیکھئے حضرت عمر کیا بول لے ہیں کہ نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا تقریر دیکھو یہاں سے شروع ہے فمن کانا منکم تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا پوجہ کرتا تھا سن لو کہ وہ مر چکے ہیں کیوں ارے اتنا بولنا تھا کہ بھئی تم لوگ جو ایمان رہے ہو کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ ہے وہ مر چکے ہیں بس بات ختم ہوئے عبادت کا لفظ کیوں لائے گیا عبادت کا لفظ کیوں لائے گیا یہ بتانے کے لیے کہ عبادت کا مستحیت وہ جو مرے نا ایک بات ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو کوئی عقیدہ رکھے پھر تسنو جو کوئی عقیدہ رکھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیوی کے ساتھ متصف ہے وہ مشرک ہے وہ عبادت کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں یہ نکتہ قابلہ گو رہا ہے پھر سے اس حدیث کو ریوائز کرو اور دیکھو کہ کتنا عدیب و غریب نکتہ بیان کیا گیا ہے تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہی ہے اسے موت نہیں آتی پتہ یہ چلا کہ رسول کو موت آگئی ہے اور یہ عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کو موت نہیں آنے والی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے رسول عبادت کے لائق نہیں ہوتا ارے جب کائنات کے ہر سے مملوک ہے کیا مجال کی غلام بول سکے کی آقا ایسا کیوں کر رہا ہے کسی پیر کوئی یادت ہے کسی پیر کے اندر یہ پاور ہے کسی رسول کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ بول سکے کہ اے اللہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے ارے مملوک کی کیا مجال کہ وہ مالک کے سامنے اس طریقے کی بات کر سکے مملوک مملوک ہے مالک مالک ہے آقا آقا ہے غلام غلام ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور ماں کے اندر امومہ بتایا گیا کائنات کے ہر شے اس کی مملوک ہے اس کی ملکیہ سے کوئی شے باہر نہیں ہے آگے بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی صاحب خونس جمع کر کے اللہ سے کوئی بات منوا سکتے ہیں بتایا گیا دھونس تو چھوڑو اللہ جب تک اجازت نہ دے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے سفارش کی اجازت نہیں ہے سفارش کا مانا لوگ غلط لے رہے ہیں سفارش کی تین شرطیں لا شفاعت الا بے ازن اللہ پہلی شرط دوسری شرط لا شفاعت الا لمن ارتضا اور ولا شفاعت الا الا لمن یرضا اللہ عزوجل ایک تو یہ کہ کوئی آدمی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا ازن نہ ہو چل تو سفارش کر اچھا ایک نکتہ میں بتا دوں بغیر اجازت کے کوئی سفارش کیوں نہیں کر سکتا ایک نکتہ تو یہی ہے اس لیے کہ سفارش کرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مستحق شفاعت ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ ہر آدمی مستحق شفاعت نہیں ہوتا اگر موحد نہیں ہے تو مستحق شفاعت نہیں دلیل یہ حدیث پاکر معای نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبین دعوت مستجابہ فتعجل کل نبین دعوتہ وینی اختبات دعوت شفاعتن لئے امتیوں مل قیامہ فی نائلت انشاءاللہ من مات من امت لا یشرت باللہ شہیہ رواہ مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الیمان کا اندر آئے مسلم شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام انبیاء کرام جو دنیا میں آئے اللہ نے ان کی ایک دعا گیارنٹیڈ کر رکھی تھی کہ ماغو گے تو قبول کر لی جائے تمام لوگوں نے وہ دعا دنیا ہی میں ماغ لی اور قبول ہو گئی جیسا کہ اللہ نے ان سے کہا تھا لیکن میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے میں قیامت کے دن اس کو استعمال کروں گا کس لیے اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ سب کی سفارش ہو گئے دعا گیارنٹیڈ ہے اللہ کے رسول شفات کریں کہ سارے لوگ بخش دیئے جائیں گے بتائی کلا آخر میں ٹکڑا فَهِيَنَ آئِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهُمَ مَاتَ مِنْ اُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئَا تو سفاعت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مشرک نہ ہو نہیں تو نبی سفارش نہیں کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے پر جندت حرام کر دی کہتا معاف کرے گا اسے معافی نہیں کر سکتا اسے معاف نہیں کرے گا تو شفاعت کے لیے پہلی جی لا شفاعت الا بے اذن اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سفارش کے لیے دوسری شرط لا شفاعت الا لمن ارتضاء اللہ جس سے راضی ہو اسی کے لیے سفارش کا اذن ہے اور تیسرے صرف موحدین کے لیے اجازت دی جائے گی کہ ان کے لیے سفارش کی جائے مشرکین کے لیے سفارش کا اذن نہیں ہوگا پتائی چلا تو پوری کی پوری شفاعت تو اللہ کی ہو گئی نا تو منزل اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے ایک ہے ایسا کہا جاتا ہے اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا لیکن استفہام کے طریق پر لائے گیا اہلِ بلاغت جانتے ہیں کہ اس طریقے سے نفع کے اندر تاقید ہو گئی اس لیے کی سامنے والا بھی مخاطب بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا تو منزل وہ جانتا ہے کہ انسان کا ماضی کیا ہے انسان اللہ جانتا ہے کہ انسان کا حال کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہے ایک نقطہ بتاؤں ایک ملحش سے کہا گیا کہ بھئی تو اللہ کو نہیں مانتا بولے نہیں مانتا تو کہا کہ اللہ خالق ہے تیرا کہا کہ میں بھی خالق کرتا ہوں انا خلق کہا کہ ارے تو خالق ہے پیدا کرتا ہے کہا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا لاؤ تو گوشت کا ایک ٹکڑا لائیا گیا اس نے کیا کیا گوشت کے ایک ٹکڑے کو کاٹا کاٹنے کے بعد بیچ میں جگہ بنا کر اس نے گوبر ڈال دیا گوبر ڈالنے کے بعد اس کو ایک برطن میں پیک کر دیا چاروں طرف سے بند کر دیا کہا تین دن کے بعد آنا اب تین دن کے بعد وہ پیک شدہ جو ڈبا ہے وہ لائے گیا جب کھولا گیا تو سارے کیڑے بچ بچا رہے ہیں اس میں کہا کہ دیکھو میں نے بھی خلق کیا ہے تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے تو نے خلق کیا ہے تعداد کتنی ہے تعداد کتنی ہے اور کتنے اس میں مذکر ہیں کتنے مونس ہیں کتنے مرد ہیں کتنے مذکر کتنے مونس اللہ اکبر کم عدد تعداد کتنی فبوحت الملحد فبوحت اللذی کفر تو اب معاملہ ایسا ہو گیا میں بھی خلق کرتا ہوں تو خلق کرنے والے کو معلوم ہونا کہ انہوں نے کتنی چیزیں خلق کی تعداد نہیں معلوم نہیں ہے اللہ اکبر یعلم ما بین آئیدیہم وما خلفہم ماضی جانتا ہے حال جانتا ہے مستقبل جانتا ہے اور کلیات کا ذیلم جزیات کا ذیلم فلاسفہ یہ کہے کہ صرف کلیات کا ذیلم جزیات کا ذیلم یہ عقید باطلہ ہے وہ سارے کلیات کا عالم ساری جزیات کا عالم یہاں تک کی کوئی پتہ سوکھا یا گیلا زمین پر گرے اس کا علم اسے رہتا ہے اللہ قیاس سے ماورا سوچ سے ماورا ادراک سے ماورا جی سمیتا ہے پانچ منٹ جلدی ختم کر دینا ہے بس ہو گیا اس میں دو باتیں بتائی گئی ایک تو یہ کہ اللہ کا علم محیط ہوتا ہے ہم جو جانتے ہیں ہم جو جانتے ہیں وہ تھوڑا سا جانتے ہیں انسان کو یا دنیا میں کسی مخلوق کو جو علم دیا گیا ہے ہاتھے والا علم نہیں ہے ایک آنکھ کے اوپر زندگی پر ڈاکٹر ریسرچ کرتا رہتا ہے تمام معلومات اس کے بارے میں حاصل نہیں کر سکتا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کے اوپر پرفیکٹ ریسرچ کر لیا اب اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا احاتہ تو ہوئی نہیں سکتا تو ایک تو یہ کہ احاتہ علم کے اعتبار سے صرف اللہ کی ساتھ مخصوص ہے احاتہ کریں اور احاتہ ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ انسان کو علم بہت تھوڑا دیا گیا اور اس کے بعد بماشاہ کہا گیا کہ اللہ جتنا چاہے اتنا علم ملے گا جتنا چاہے خیرات میں دے دیتا ہے اللہ جس کو جتنا علم یہ جتنی ایجاداتیں دے دی گئی کسی کو اب وہ ایجاد کرکہ اتنا رہا ہے جب یہ کہہ دیا گیا کہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری مشیعہ سے ملا ہے میں نے تمہیں دیا تو اتنا کیوں رہے ہو یہ تو اتائی ہے اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا ہے جہاں اس کی ملکیت نہ ہو جہاں اس کا حکم نہ چلتا ہو کائنات کے ہر ہر چپے پر اس کی حکمارانی ہے اور کیا کائنات کی حفاظت اس کے اوپر گیرا ہے عود کا مطلب ہوتا جیسے کسی آدمی کو اوپر کوئی بھاری بوجھ ڈال دو تو اسے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کی حفاظت اس کے اوپر بالکل گیرا نہیں ہے وہ بڑی آثار ہے اور ان تمام کو سبھالنے میں اسے لغوب یعنی تکن لاحق نہیں ہوتی ہما مسنا بھی لوگ تھکن لاحق ہونا رکھتے چھو بھی نہیں جاتی ہے اس کو چھوٹی بھی نہیں ہے ہمیشہ جاکتا ہے تھکن لاحق میں ہوتی اور ابن حسیمین نے یہ کہا ہے کہ جنتی سوئیں گے کی نہیں سوئیں گے ایک بولو جنتی سوئیں گے کی نہیں سوئیں گے بولی آپ کوئی کہہ رہا سوئیں گے کوئی کہتا ہے نہیں سوئیں گے بولو سوئیں گے کی نہیں سوئیں گے نہیں سوئیں گے کیوں اس لیے کہ سوئے گا آدمی کیوں تکان کی وجہ سے ماں تکان نہیں ہے لائم سون فیا نصم خالبا ابن حسیمین نے کہا ہے ابن حسیمین کی شرائع ہے حضرت نے فرمایا کہ جنتیوں کو نید نہیں آئے گی اس لیے کہ نید آتی ہے تکان کی وجہ سے وہ قرآن کہتا ہے لائم سون فیا نصب نصب یعنی تکان تکان انہیں لاحقی نہ ہوگی لہذا جنتیوں کو نید ہی نہیں آئے گی جنتی سوئیں گے نہیں سم مزے کریں گے کھا رہے پی رہے گھوم رہے جو ماغ رہے اللہ دے رہا ہے ساری جنہیں حاضر ہیں ان کے لئے وَحُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ علی ہے عظیم ہے علی کا مطلب یہ ہوا وہ سب سے بالا اس کے مقابل میں سب کے سب سنیچے اور وہ عظیم ہے وہ رتبے کے اعتبار سب سے سب بڑا اس کے مقابلے میں ساری کی ساری مخلوق حقیر اور یہ دونوں صفتیں لے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ کیسے رکھتا ہے شرک میں مبتلا کیسے ہوتا ہے زلالت کی تاریخیوں میں کیوں چلا جاتا ہے انہی دونوں صفتوں کو نگاہ میں نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کو نہ سبستے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نہ سبستے ہوئے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وَعَفْرُ دَوَانَا الحمدللہ ربی اللہ